ماشاللہ 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 بھائی پورا اربی سسٹم بھائی اب یہ چیک کرنے پوری پوری سری ہوئے ہوئے بس اب دو وال پر ایک چکا چاہیے دو وال پر ایک چکا بیڈ وال نکالتے ہیں اور ذرا اپنے ہتھیار دیکھ لیں کیونکہ جنگ سے بہلے اپنے ہتھیار کو دیکھ لینا چاہیے کہ ہتھیار کام کا ہے بھی یا نہیں ہے یہ ہماری تلوار آگئی اسلام علیکم خواتین و حضرات کیسے ہیں آپ لوگ بھائی آج ہم لوگ مکہ میں موجود ہیں اور آج ماشاللہ سے جمعے کا دن ہے ابھی ابھی ہم لوگ نے جمعے کی نماز آدھا کیے اور آج ہم لوگ جا رہے ہیں بہت مزے مزے کی چیزیں کرنے الحمدللہ عمرے تو کر لیے دو عمرے ہم لوگ کر چکے ہیں الحمدللہ تواف اگرہ بھی کافی زیادہ کر لیے تو آج ہم فائنلی آج کا دن ہم نے نکالا ہے تھوڑا انٹرٹیمنٹ کے لیے اور مکہ کو ایکسپلور کرنے کے لیے کہ مکہ میں کیا کیا ہے تو آج ہم جا رہے ہیں ایک بہت ہی پیارے بھائی ہیں ان سے ملنے اور ابھی میں تھوڑی دیر میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ کون سے بھائی ہیں بھائی سنا ہے کہ مکہ میں یہاں پر شارو خان بھی عمرہ کرنے آئے ہوئے اور لوگوں نے اتنا پکایا ہوئے نا ہمیں کہ شارو خان سے ملاقات کرو بھائی ہم لوگ عمرہ کرنے آئے ہیں شارو خان سے ملنے نہیں آئے لیکن میں آپ کو ایک شارو خان سے ملواتا ہوں مکہ کے شارو خان سے مکہ کے شارو خان سے شارو خان کھا ہے نظر آ رہا ہے شارو خان مکہ کے شارو خان عبدالل مالک فرید خان آج ہمیں لے کر آئیں کسی ریسٹرنٹ میں کس ریسٹرنٹ میں لے کر آئیں آپ کھائیں گے پاکل نہیں ہوں گے اس کے قریب پہنچ جائیں گے تو یہاں پر کیا ملتے ہیں پاکستانی ہے عربیق ہے نہیں عربیق بخاری ہے یہ ہر روڈ پر تینچار بخاری ہوتے ہیں لیکن ان میں یہ سلیکٹ میں نے اس لیے کیا ہے کیونکہ ان کے ہانا ورائیٹی کافی ہے مٹن مٹن ہوگا سب وہ آئے گا تو آپ دیکھیں پھر آپ کو مزایا تو بھئی آج سینگ یہ ہے کہ آج عبدالمالک بھائی کے ساتھ کیونکہ جو بھی یوٹیور آتے ہیں اس کے ساتھ یہ کرکٹ میچ لازمی کرتے ہیں تو آج میرا ان کے ساتھ میچ ہے اور انشاءاللہ آپ کا بھائی ان کو کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ آپ کا بھائی کتنی اچھی کرکٹ کھلتا ہے تیار ہیں آپ میچ کے لیے ایک دم تیار پہلے کھانا کھانا کھالے جان بنا لے آپ بنائیں جان میں تو بیسے ہی تیار ہوں اچھا میں بہت زیادہ مجھے کھینچہ ہے کہ آپ تیار ہو جاؤں یہ کھلو وہ کر لو اب مجھے آگیا ہے خوصہ بھائی سعودی آگے ہمارے کھانے کا جو رول ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ ہم صبح ناشتہ کرتے ہیں اور پھر رات میں کھاتے ہیں کیونکہ یہاں کے کھانے اتنے زیادہ ہیوی ہوتے ہیں گوشت کھا رہے ہوتے ہیں گوشت کھول ہو گیا مطلب یار ہر کھانے میں گوشت اور گوشت بھی کوئی عام نہیں مٹن ویف کیمل مطلب سارے کے سارے جانوروں کے گوشت یہاں کھا رہے ہوتے ہیں لوگ تو بھئی ہاں کھا کھا کے بہت زیادہ موٹا ہو رہا ہوں تو کھانے پہ کنٹرول بھی کرنا پڑے گا اور ویٹ پہ کنٹرول بھی کرنا پڑے گا آج بھی عربی کھانا کھائیں گے انشاءاللہ تو دیکھتے ہیں کیا سین ہے کوئی ہیوی چیز ہی ہوگی لازمی بھائی ماشاءاللہ ہمارے عربی بھائی بیٹھ چکے ہیں یہ ماشاءاللہ ہمارے شیخ رام سنگھ ماشاءاللہ شیخ تنویر صاحب اور کیا ہو گیا غصہ ہو گیا اچھا بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں شیخ بابر کلیمی شیخی چشتی قادری چشتی پلی سارے کے سارے عربی اور یہ ہمارے بھائی ہیں بہت تیارے سے کیوٹ سے یہ بہت گھبری خان ہے اور یہ ہر بات میں گھبرا جاتے ہیں یوں ہو جاتے ہیں ایسے بجاتے ہیں ہر بات میں تو ہمارے اسماعیل بھائی ہیں مدینہ کے ہیں اور بہت پیارے بھائی ہیں آج ہمارے ساتھ ہیں مکہ میں اور یہ تو آپ کو میں نے ان کا تعرف کرائی دیا تھا بھائی دیکھیں یہ ہے عبد المالک بھائی اور یہ ہیں ان کے مامو مطلب مامو آپ سے چھوٹے لگ رہے ہیں کیا وجہ ہے اس کی واقعی میں چھوٹے ہیں نہیں کرے ہیں آپ کتنے سال کے ہیں یہ کتنے سال کے ہیں میں ابھی دیسyon کیوں اٹب کے لیکنے اسلی والی ہی ہے بھائی ڈیک ہے تیسے بڑے مامو اٹھے مامو Use him اٹھے مامو کو سails اور مامو مامو بناتے ہیں لیکن یہ بن جاتے ہیں آپ ہمارے بھی مامو ہیں بابا بھائی کا�� مامو ہے سب کے مامو ہیں лучше einfach دیکھ لو نہیں خرک بھائی موگ سین یہ ہے کہ شاید ریشتورنٹ والے کو پتہ چل کیا کہ یہاں پر یوٹیوبرز آ گئے ہیں بہت سارے اور وہ کھانے والے یوٹیوبر ہیں تو کھانا ہی ختم ہوگیا یہاں پر بھائی بابر بھائی کیا زین ہے یار کیا ہے ان کو پتہ چلی ہے یہاں پر ایٹ ان ڈسکور کے مالک بابر بھائی ہیں عبدال مالک ہے مشکات خان ہے تنویر بھائی ہیں اور مامو بھی ہیں ساتھ مامو بھی کھانے والے ہیں انہوں نے کہا بھائی ہمارے باس کھانا نہیں آپ جاؤ یہاں سے اب صرف چکن بچی ہے لیکن چکن کھانے کا مزہ نہیں ہے تو عبدال مالک بھائی کہہ رہے ہیں کہ کسی اور ریسٹورنٹ چلتے ہیں اور وہاں جا کے پھوڑم پھاڑی کرتے ہیں لیکن یہ ہے کہ میں نے سوچا کہ کھانا ٹائٹ ہے کیونکہ کھانا ٹائٹ ہوگا تو کرکٹ میچ بھی ٹائٹ ہوگا بابر بھائی یہ شارو خان کا کیا سین ہے یار مجھے کل سے انسٹاگرام پہ اتنے لوگوں نے میسج کیا نا کہہ رہے ہیں شارو خان سے مل لو شارو خان سے مل لو بھائی کون شارو خان کہاں پر آ گیا کیا مسئلہ ہو گیا یار یہ شارو خان نے دو ہزار دس میں ٹویٹ کیا تھا کہ میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں مکہ جا کے جو ہے نا عمرہ کروں اچھا اور بارہ سال کے بعد اتفاق یہ ہو گیا کہ ہم بھی مکہ میں اور مزے کی بات ہم لوگ اس ٹائم پہ حرم میں ہی تھے لیکن کچھ آگے پیچھے ہو گیا اچھا جس ٹائم شارو خان عمرہ کر رہا تھا صحیح بولنا ہے ہم لوگ اس پر حرم میتے لیکن ہمیں دکھا نہیں لیکن لوگوں کے اتنے زیادہ کمنٹس آ رہے نے کہا شارو خان سے مل لوگا دو آپ اپ ڈیٹ لے کے دو اپ ڈیٹ لے کے دو بھائی شارو خان ہمارا مامون ہی ہے یار کیا ہو گیا اچھا بھائی اب دوبارہ دوسری جگہ ہم لوگ آ چکے ہیں اور اللہ کہ رہے یہاں پر کھانا مل جائے کیونکہ وہاں سے تو ہماری کچھی ہو گئی تھی ریسٹوینٹ والوں نے کہا تھا کہ آپ کے ساتھ ایک فرینگ ہو گیا کیمرے میں دیکھ کے ہاتھ دلا دیں عربی شیخ ماشاء اللہ واللہ واللہ حبیبی حبیبی واللہ حبیبی ہے کیفا حال انتا بخیر انتا بخیر انتا بخیر چائنہ کا عربی چائنہ کا عربی مالک بھائی کہاں پر آگا ہے ہم لوگ یہاں پر آگے ہیں مطبخ ریاض پر جبل نور کے بات صحیح ہے اور یہاں پر کچھ زیادہ گہرہ عربی مانا ہو سکتا ہے زیادہ گہرہ کا مطلب پکا پکا ہے نا اوہ بھائی جان مزے مزے کی مندی بھائی یہاں پر نا عربی کلچر ایسا ہوتا ہے کہ یہ چھوٹے چھوٹے خیمے بنے میں ہوتا ہے اس طرح کی ہی دیکھیں چھوٹے چھوٹے خیمے بنے میں پیٹ آرہا ہے آپ کا کے یو شائی دارے ہیں کہ کھانا ختم ہو گیا ڈلی چلی 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 پوری پوری بوتل پلی گیا آپ کو پانٹ سو ریال دیں گے پوری بوتل پوری نہیں پیس پیس تو آرہ بھائی شاہ ہاتھ دوسرا کمرا کا ہمارا ڈی ملچ ہے پوری کیا ہوگا اللہ ماء کہیں اور یہ اس کو شوائیا کہتے ہیں شوائیا ہاں یہ بونی مرگی جو مشین میں بون رہے ہوتے ہیں یہ وہ والی ہے اس کی سکن سب سے مزے کی ہوتی ہے اور یہ سیری یہ بکرے کی سیری اس کی پلیٹ میں ہوتا ہے اس کا دیماغ کھانا ہے میں دیماغ دو کھا لے گرفتا ہے یہ آپ یہ چیک کھانے ہیں ماں تکا ڈیویں ہیں گا دنیا تھے تھے کناغ دوری کی ہے کہ بابر بھائی کی ہے گا ملک مالک بھائی سیری سیہ جب بھی عادی نے بولتا ہے کہ سیری کیا جذی؟ موج vendors ہون نے حدیت کر lavor läuft آپ کے سامنے ہی instructی مالک بھائی صحیح سے کھائیں بھی میچ کھلنا ہے صحیح جان بنا لے آپ نے اندر میں چھوٹا بھی نہیں ہوں پس ٹاف ٹائم دینا آپ کو ہارنا تو ویسے ہے مجھے پتا ہے لیکن ٹاف ٹائم دینا آپ کو میں نے ہارنا ہے آپ نے ہارنا ہے نہیں آپ نے ہار جیت کا فیصلہ کیسے ہوگی ہار جیت کا آپ جنگے آپ ایمپائر ہوں گے چھے چھے بولے ایمپائر اکسر ہوتے موڑے موڑے بابر بھائی ہمارے موڑے دیمپائر بابر بھائی چیک کریں آپ کافی زیادہ باقی ہے بابر بھائی آپ کی کیا کیفیت ہے میری کیفیت یہ ہے کہ اندر بکرا مرگی سیری سیری سب گھوم رہی ہیں بھائی کون ختم کرے گا یہ اب دل مالک بھائی کی چال ہے مجھے زیادہ کھانا کھلا رہے ہیں تاکہ میں کرکٹ نہیں کھل باؤں میں چھا رہا رہا ہوں میرے بھی بس ہو چکی ہے اور کافی زیادہ پلیٹر جو نے بھی باقی ہے سارے بھائی ہلکے پڑ چکے ہیں سارے کے ذرک بھائی سب ٹھنڈے ہو گئے ہیں تو بھائی ہم لوگ آ چکے ہیں میدانے جنگ میں بھائی ہمارے لئے کرکٹ نہیں ہوتا میدانے جنگ ہوتا ہے اور ویسے مالک بھائی کے ساتھ تسل تو ہو چکی ہے اور یہ ہماری گاڑی لگ چکی ہے یہاں پر کیپر کے جگہ پر لیکن میں نے مالک بھائی کو کہا گاڑی میں ڈینڈ منٹ آگے میں زمدارنی ہوں کیونکہ میری بھائی بہت ساتھ گولی آتی مالک بھائی کو یہ ہٹا لیں تو اچھا ہے بھائی آپ کی بھائی ادھر آئے گی تو نا بھائی 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 اب ذرا ایک دفعہ دفعہ رول پبلک کو سمجھا دیں کیا کیا رول ہے یہی ہے چکا چکا یہ چکا کیا ہے یہاں سے ہم کھڑوں کے گھر پھ بھائیڈ کررس خ tril해야 کچھ ڈال ضر یہ سامنے یہ باونڈ ہے یہ سامنے نظر آ رہی ہے جی بھائی بیٹھ گا ہے بیٹھ بول ذرا اپنے ہتھیار دیکھ لیں کیونکہ جنگ سے بہلن اپنے ہتھیار کو دیکھ لینا چاہیے کہ ہتھیار کام کا ہے بھی یا نہیں ہے ابھی ٹیپ بھی کرنی ہے تین نئی بولیں لے کے آئے ہوں میں یہ ہماری تلوار آ گئی تو وہ ہماری بولیں آ چکی ہیں اس پر ٹیپنگ وغیرہ کرتے ہیں یہ آگے ٹیپ ٹیپ کر دیں سکہ کون سا ہے عربی ہے پاکستانی عربی سکہ اس میں کیا گیا ہوتا ہے یہاں پر خجور ایک سائیڈ پہ خجور مانگ لو تلوار مانگ لو جو دل کریں بس آئی ہے دوسری سائیڈ پہ پچاس پیسے بس آئی ہے چلیں اچھا لیں آپ مانگیں گے میں مانگوں گا چلیں بتائیں کجور 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 اب بتائیں بیٹھ کریں یا میں کرنا چاہوں گا کیا کرنا چاہیے بھائی ہم اسورہ کر دیتا ہوں بائی بہی بارنیگنگ قوم ماندا کیونک چینج فیال یا بیٹھ ٹی خواست نہیں بھول انگRob ہے ہم اچھی باغ چینج کھار söy گا خواست میں کروں گا شاہیے بطہ تھے انگر نے بنا چینج پی destroying ماہااation sheets奇ور کچھ دے مال والکرو رہیا کے معلوم آپ مانگ رہے پابی commander میں بڑھ گو نا پتہ چل جا گا کہیں جا کرتے ڈال کا جائزہ ہے بس لیاتا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم چلے بھائی یہ ہماری پیچھ آ رہی ہے بھائی یہ بھائی جس میں مالک بھائی کا انشاءاللہ گلہ ہوگا اچھا میں جمعہ بڑھ کے ڈائریکٹ ہی آ گیا تو سلوار کمیز بھی کھلنا پڑھ ریڈی کتنا ٹارگٹ دیں گے آپ اندازن دو چکے دو چکے آور میں ٹھیک ہو گیا لیٹس ہی چلو بھائی مفلر بگرہ اتار دیتے ہیں اور جے بھی 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 خالی کر دیتے ہیں کیونکہ جو ہے نا جے کافی زیادہ بھاری ہو گئی کیا ہوا بیمانی ہو رہی ہے جہاں پہ جو ہے گریپ لگا رہی ہے انہوں نے اچھا ہم لوگ پہلے کیا کرتے تھے ٹیپ نکال کے نا اس میں پھتر شپکا دیتے پھر بالسوئنگ ہوتی تھی ہماری پاس ٹرک بہت ہے یہ لے ایمپائر صاحب اپنے کبھی دیکھا ہے اربی شیخ ایمپائر او ٹرک بھائی مری ہے میرا ساتھ دیجئے گا اگر آؤٹ نہ بھی ہونا آؤٹ دے دیجئے گا اگر وایٹ ہونا وایٹ نہیں دیجئے گا صحیح ہے ٹھیک ہے بھائی بات سنیں 500 ریال دوں گا صحیح ہے چلے بھائی پہلی بول ہو رہی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اور انشاءاللہ مالک بھائی کی گلی ہے اس بول پہ اس سائٹ سے فاسٹ ہے بھائی پہلی بول ہو گئی وایٹ کافی دن بعد بولنگ کر رہا ہوں وایٹ نہیں دی نیتی وایٹ بول ہے پانچ سو ریال دوں گا بھائی ابہ یار وایٹ پہ وایٹ ہو جاری ہے حات نہیں پڑنا سی کچھ بھی نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے نو رہن نو رہن نو رہن تین وایڈ ہو گئی لائن اصل میں سیٹ نہیں ہے میں بلکل کافی دن بعد بولنگ کر رہا ہوں تو وہ بلکل نہ وائیڈ پر وائیڈ ہو جاری ہے لیکن خیر ایک بال ہو گئی کوئی رن نہیں ہے اوہے یار چککا پڑ گیا یار بہت زیادہ رن پڑ گیا ہے بہت زیادہ بال ہے بال ہے کتنی چار بال ہے دس رن تین بال ہے دس رن سہی ہے سہی ہے تین بال ہے دس رن کچھ بھی نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے چار بال ہے دس رن پکی اور کر پکی اور کر پکی اور کر ماری ہے پانچ بالے دس رن دو بال میں میرا سکور بہت خراب ہو گیا تھا لیکن یہ ہے کہ باقی کی بال ہے اچھی ہوئی ہیں تو پانچ بال پہ دس رن ہے اللہ کرے لاسال پہ چککا نہ لگے کچھ بھی نہیں تو بھائی سینگ یہ ہے کہ ایک آور میں دس رن بنائیں اور گیارہ کا ون ہے شروع میں مجھ سے تھوڑی سی وائٹے ہو گئی تھی لیکن اس کے بعد میں نے کنٹرول کیا اور ایک چھکا بھی لگ گیا تھا تو سکور تھوڑا خراب ہو گیا بابر بھائی گیار آپ نے وائٹے کیوں تھی آپ کو میں نے بولا تھا وائٹے نہیں دو آپ نے وہ پانچ سو ریال آپ میں رکھے نہیں تھے بابر بھائی یہ غلط ہے نا آپ کو میرے ساتھ کراچی نہیں جانا مکہ کی زمین کے اوپر مگر کیسے میں جھوٹ بولوں مکہ کی زمین پر بابر بھائی کیا کہتے ہیں گیارہ کا ون ہے کون جیتے کا کون ہارے گا بھائی بہت تف مقابلہ ہے وہ بھائی گیار سے بیٹنگ نہیں آتی وہ تو بیٹسمن بھی ہے بھائی لیکن آپ نے کچھ بول ہے بہت شکر آئی بھائی پہلی بھائی پہلی بھائی 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 گیار سے بات کر آرہو لائن سیٹ نہیں تھی وائٹے ہو گئی آپ کہتے ہیں آپ کو مہلے نہیں دیمی آ Koch خلال پورے پورے چھکے بار رہے ہیں یہ بول لیتے بولر اچھا ہوں آپ سوچیں بولنگ کتنی اچھی کریں گے میں بلکل ایکسپیکٹ نہیں کیا تھا کہ ایسی بولنگ ہوگی میں نے کہا ڈیلی ڈیلی فاسٹ ہوگی انہوں نے صحیح گولی کریں چلیں لیٹ سی دیکھتے ہیں کون جیتا ہے کون ہارتا ہے پوری کوشش ہوں کہ صرف مجھے دو چھکے چاہیے اور دو چھکے کے بعد انشاءاللہ میں جیت جاؤں گا کتنا دور سے باگتے بارے ہو چھکا 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 چھکے کا رن دھوڑیا ہے اب ہے یار دو بالے ہو رہی لگا نہیں یار ایج لگ رہا ہے ایج لگ رہا ہے بس صرف دو چھکے چاہیے دو چھکے چلو انشاءاللہ کوشش کرتا ہوں لیک پہ ماننے کی وائیڈ وائیڈ نہیں ہے وائیڈ ہے یار اب ہے یار تین بال پہ دو چھکے چاہیے ہاں بھائی کیسا دیا بس اب دو بل پہ ایک چھکا چاہیے دو بل پہ ایک چھکا چاہیے دو بل پہ ایک چھکا چاہیے بس چھکا کیسا دیا بھائی مہمان جیت گے مہمان جیت گے مہمان جیت گے مہزبان آر گے لیکن چھکے ماشاءاللہ آپ کو ٹائٹ دیو مجھے را ہٹ دیا اب دل مالک بھائی کو عرا دیا اور آپ کو جیتنے کییے بہت جاؤ سارے بیٹ جاؤ سارے بیٹ جاؤ یار ویسے مزے آیا کھیلنے میں اور ٹکر کا مقابلہ ہوا کڈکہ مجھے دو وال پہ صرف چھے رن چاہیے تے تشکے اب دل مالک بھائی نراز ہو گیا یا گاڑی میں بیٹھ گیا اپنا مو چھکا جیتنے کا گفت لیا جیتنے کا گفت لیا جیتنے کا گفت لائے سبحان اللہ سبحان اللہ مجھے تو لگ رہا تھا میں بلکل ہار جاؤں گا کیونکہ تین چار بولوں پر کوئی رن نہیں تھا مرے خاص سے تین بولوں پر ہاں تین بول پر کوئی رن نہیں تھا تین بول پر مجھے بارہ رن چاہیے تھے اور بلکل ہارنے کے سیاری ہو چکی تھی بس اللہ کا شکر ہے بیٹ پر بول آئی اور پوری جان سے میں نے گھما دیا کیا بول ادھر ہے اصل میں یہاں کوئی فلٹر نہیں ہے ہمارا تو بولیں گموئی جاری ہیں اور بھائی نے چھکے بھی تو اتنے لمبے لمبے مارے نا یار تو بولیں بہت دور دور چلی گئی ہیں بھائی یہ بول پڑی رہی ہیں اور ماشاء اللہ بھائی آپ چیک کریں یہ مکہ کے پہاڑ ہیں سنسیٹ ہو رہا ہے کتنا خوبصورت منظر ہے اور ہم لوگ یہاں پر کرکٹ کھیل لہے ہیں بہت مزا رہی ہے دل گارڈن گارڈن ہو رہی ہے یار عبدال مالک بھائی کو ہرانے کے بعد میرے سینے میں تھندک پڑ گئی تھی لیکن عبدال مالک بھائی کے سینے میں تھندک نہیں بڑی تو وہ ابھی لیمو پانی پی رہا ہے تاکہ تھنڈک پڑ دے ہیں لیکن یہاں کا تھندک کے اوپر رہنا ہے ابھی ایک شیر بھی سنایا ہے کیا شیر سنایا ہے پی تیرا تھنڈا ہوئے جی تینو کسی نال کی تینو کسی نال کی مطلب تجھے کسی سے کیا ماشاء اللہ سے بہت دبردست سے ایک میں نے پی لیا تھا ابھی لیکن میں دوبارہ دوسرا پی رہا ہوں اور بہت دبردست دوسری شفٹ ہے ہائی جائنے کے ماشاء اللہ بہت دبردست تو بھائی عبدال مالک بھائی نے جو شرٹ دیتی نا بہت پیاری سی شرٹ وہ میں نے پہن لی ہے اور بہت ہی اچھی لگ رہی ہے بھائی بہت بہت شکریہ عبدال مالک بھائی آپ نے بہت پیاری شرٹ دی ہے تو بھائی امید ہے آپ کو بھی بلوگ میں بہت مزا آیا ہوگا اگر مزا آیا تو سبسکرائب کریں کمنٹ کریں کمنٹ کر کے بتائیں کہ آپ کو بلوگ کیسا لگا تو ملتے ہیں کسی اور بلوگ میں کسی اور کونٹین میں تب تک کیلئے اللہ حافظ